بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سبسٹی لینے والا نجی ادارہ اپنے ملازم کی ملازمت ختم کر سکتا ہے؟ سعودی وزارت افراد قوت و سماجی بحبود نے لہی عمل کے دفعہ فورٹی فن سے متعلق سعودی لیبر مارکیٹ میں گردش کرنے والے بعض سوالات کے جواب جاری کی ہیں یاد رہے کہ وزارت مالک اور ملازم کے درمیان ملازمت کے تعلق منظم کرنے والے لہی عمل میں اس دفعہ کا اضافہ کیا تھا اطلاعات کے مطابق اس سوال پر کہ لیبر قانون کے لہی عمل کے دفعہ فورٹی ون کے ذوابت کن افراد پر لاغو ہوں گے؟ وزارت محنت نے بتایا کہ لیبر قانون کے داہرے میں آنے والے تمام افراد پر اس کے ذوابت لاغو ہوں گے البتہ لیبر قوانین کے دفعہ ساتھ میں جن لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے وہ اس سے مستثناء ہوں گے وزارت کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظی اقترامات سے متاثر تمام شعبوں کے کارکنان پر یہ قراردات لاغو ہوگی لیبر قوانین کے لہی عمل کے دفعہ فورٹی ون پر عمل درامت کی سلسلے میں مالک اور ملازم دونوں کی منظوری لازمی ہوگی ایک اور سوال پر وزارت کے جانب سے جواب میں کہا گیا کہ لیبر قانون کے دفعہ میں غیر معمولی مجبوری کی جو تابیر استعمال کیے گئی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت نے کسی مجبوری کے تحت ایسا کوئی قدم اٹھایا ہو جس سے ملازمت کے اوقات میں کمی کرنا پڑے یا کسی بڑے بہران سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور اقدامات کیے گئے ہوں یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیش آگئی ہو جب لیبر قوانین اور اس کے لاحی عمل یا ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ فرائز ادانہ کے جا سکتے ہوں یہ سب کچھ اس کے تحت آئیں گے وزارت نے ایک اور سوال پر بتایا کہ سرکاری گزت میں فیصلے کے اشائع ہونے کے تاریخ یا وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر اس کے اجرا کے وقت سے فیصلے پر عمل ترامت شروع ہوگا اور جب انگامی صورتحال ختم ہو جائے گی یا حفاظتی اقدامات کے اعلان پر ایک ماہ گزرنے کے بعد یہ قراردار غیر محصر مانی جائے گی وزارت افراد قویٰ نے جواب میں مجید بتایا کہ یہ فیصلہ سعودی اور غیر ملکی سب پر لاغو ہوگا اس سوال پر کہ ملازم کو بلا ترخواہ چھوٹی یا بیلے سے چھوٹی یا حقیقی اوقاتکار کے لحاظ سے منظوری کی اجرت میں کمی بغیرہ یعنی کسی ایک پر مجبور کیا جا سکتا ہے وزارت نے جواب میں بتایا کہ کسی بھی کاروائی کے لیے آجر اور عجیر دونوں کی منظوری شرط ہے یعنی کہ مالک اور ملازم کی دونوں کی منظوری شرط ہے اس سوال پر کیا کوئی بھی نچیدار اپنے کارکن کو اس کی مرضی کے بغیر بنا ترخواہ چھوٹی پر بھیگ سکتا ہے جواب میں بتایا گیا کہ مالک اور ملازم دونوں کی منظوری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا وزارت سے اس افسار کیا گیا کہ کیا سبسٹی لینے والا ادارہ غیر ملکی ملازمت کی ملازمت ختم کر سکتا ہے جواب میں بتایا گیا کہ غیر ملکی کارکن کی رضا مندی کے بغیر نچیدار اپنے ملازم کی ملازمت ختم کرنے کا مجاز نہیں ہوگا کرونا کے چار سو ترانوے نئے کیسیز کل تعداد سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو ترانوے کرونا ویرس کے مریضوں کی تفضیح کے بعد اب تک اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد پانچ ہزار آر سو باسفٹ ہو چکی ہے وزارت سیحت کے ترجمان ڈاکٹر آلی نے یوم بنیاد پر مراقبت ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے بتایا کے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کووٹ ون نائن سے متاثرہ چھے افراد ہلاق ہو گئے جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد اناسی تک پہنچ چکی ہے ہلاق ہونے والوں میں بیشتر مریض مہلک امراض کا پہلے سے شکار تھے کرونا ویرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بیالی سے افراد صحت خیاب ہوئے جس کے بعد اس مرض سے اب تک نو سے کترس افراد شفایاب ہو چکے ہیں سعودی وزارت سیحت کے جانب سے پندر اپریل کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض مدینہ منورہ میں اندراج کیا گئے جن کی تعداد ایک سو نو تھی جبکہ الحفوف میں چھاسی تمام میں چوراسی جدہ میں انہتر ریاض میں چھپن مکہ مکرمہ میں چھالیس طائف میں نو الجبیل میں چھے المخوہ چھے خلیص چھے عرر میں پانچ یمبو چھار القطیف چھار الباہ دو راست نورہ دو اور الدلفی الخبر الفطران الزیلف میں ایک ایک مریض کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصیق ہوئی ہے عمرہ زائرین کے کرونا ٹیسٹ منفی نکلے سعودی وزارت ہے جو عمرہ کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرم رہ جانے والے زائرین کے مکہ میں قیام کے دوران وزارت نے ان کے تمام ضروریات و حاجات کو پورا کیا عمرہ زائرین کو ہٹل تک محدود رہنے کا بتایا گیا تھا روانگی سے قبل ان کے کرونا ٹیسٹ پھیلے گئے جو منفی آئے سعودی پریس ایجنسی بہت سے مطابق وزارت نے سعودی رمے رہ جانے والے ایک سو تریسٹ پاکستانی اور چونتیس بنہ دیشی عمرہ زائرین کو خصوصی پرواز کے ذریعے ان کے وطن روانہ کرنے کا احتمام کیا ہے وزارت حج عمرہ نے بتایا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ذریعے لہور اور دھاکہ کے لئے پروازیں چلائے گئیں ہیں خصوصی پروازیں وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت صحیح اور محکمہ شہری حواباد کے تعاون سے چلائے گئیں وزارت کے مطابق یہ وہ عمرہ زائرین ہیں جو پروازوں کے بندش شباعث اپنے وطن واپس نہ جا سکے ان کے لئے وزارت کے طرف سے رہائش اور کھانا فری فرام کیا گیا خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی سعودی عرب سے خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانی عمرہ زائرین وطن واپس بہن گئے سعودی ارلائن کی خصوصی پرواز اسویس تین ساتین چار بود کو دن ایک بجی دو سے کیاون عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے نوار کے لئے روانہ ہوئی جدہ میں پاکستان کانسل جینرل خالق مجید اور دیپٹرین کانسل جینرل شاہی اہمت بھٹو آزمین کو اپس خط کرنے کے لئے ایر بورٹ پر موجود تھے جدہ سٹی میں کمپنیوں کے طرف سے تین سو لیبر کیمپوں کا اندراج جدہ میں بہت سی کمپنیوں نے تین سو لیبر کیمپوں کا اندراج کروایا ہے جس میں لگ بگ تیس ہزار غیر ملکی کارکون رہائش پرزیر ہوں گے اطلاعات کے مطابق جدہ کے کمیشنر شہزادہ مشل بن ماجید کی ہدایت پر تمام لیبر کیمپوں کا موائنہ کیا جائے گا جن کیمپوں میں کرونا سے تحفظ کا انتظام نہیں اس کے رہائشیوں کو سکولوں میں منتقل کر دیا جائے گا اس مقصد کے لیے جدہ بلدیا نے تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے کیمپوں کا اندراج کروائیں تاکہ دورہ کر کے کارکنوں کا موائنہ کیا جائے اور حسب ضرورت انہیں سکولوں میں منتقل کیا جائے جدہ کمشنری کے سیکریٹری انجینئر فارس رجب نے بتایا کہ بلدیا نے کمپنیوں کی سہولت کے لیے لنک جاری کیا ہے جس میں کیمپوں کی ریجسٹریشن اور کارکنوں کی تفصیل کا اندراج ہو سکتا ہے موسیقی